یا رب محمد انوال محمد واجل فرجا لمحمد اللہم اینی اسلکاوس یو انت مزاہم آسن وی ازائی حسین علیہ السلام الہی ذکر اعظام قبول اور منظور مالک وانی اندخر ذکر اجاد بڑی بارگاست قبول اور منظور دیر سر بیٹھو یار دوئین توڑی اس دفیہ مگدان تجرہ بندہ جاند ہے جو آمین آخر نل دواما قبول ہوں گیا ایو جائے جڑے بندہ جھولیاں پھیلا کیا ہی تھا جو منگو وہ مل دے کوشش کرو جو آمین آخر ملک اللہ حاضرین اے محفل جو جو سوال لے کہ اس مقدس مقام تے حاضر ہوئے انہر کہیں جو سوال پورے فر کسیر اجتماع ہے ہر بندہ دے واجب ہے آمین آخر مالک سنازک دورت سالحقی کی وارث دے زہور اجتاو جیف دواما دی کبولی اندی خاطر سلوات و آواز بلد اللہ احمد شلیلہ محمد و آل نعرے تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی اب آپ بیٹھے ہوں خالق ایک بردنا بلند ہے بلند آوازنا جواب دےو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رشالت یا رسول اللہ پھر بھی کوشش کرو نعرے رشالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی یا علی اتنے حاضرین بیٹھے ہوں حد فلند کر کے عبادت شامل ہو نعرے حیدری یا علی یا علی سلوانگ ماہ آواز فلند لگر باق دی مقبولی دی خاطر مل کے اس علوات اپنے اپنے مرہومین اور خصوص ان بالخصوص اس خانواد دے جتنے مرہومین اور مرہومات اس دار افعانی دو چلے گے اندر جاں دے گلند دی خاطر مل کے سلوات کوشش کرو بارنیں بادشاہ دی آمد و سلام دی وزد بھی مل کے سلوات سیبن موظم احباب عزیوکار مکرم و محترم حاضرین و سامین ماشاءاللہ بڑا پرز اقیدت پر روحانیت محولے ایک سلوات مل کے دواز آو مشمل حکمی تعمیل ہو گئی میرے بات رواجب الہترام بزرگ ساڑے اللہ سایہ سلامت رکھیں تعمیل واجب نہیں یوجب ہے ساڑے بزرگ ملک اللہ انہوں نے ہمیشہ اپنی حفظ و مانچ رکھیں اس سے دے وقت جنوکری ڈیر سارا سفر کر کے ڈیر سارا سفر کرنے ولائے حق اسیروں نے خلد بیچی ہے تھوڑے ایسی یو بو اتنی گرمی چین کی میں یہ ڈاو کھا بیٹ ولائے حق کے حزیروں نے خلد بیچی ہے حسینیت کے صفیروں نے خلد بیچی ہے تمہارے تقت نشیم مانگتے رہے جنت علی ولی کے فقیروں نے خلد بیچی ہے بسمی اللہ سلامت رو مالک سلامت رکھے جی خوش نصیب ہے او عبدِ خدا جس بندے دا مرشد علی وادش آئیمہ میں چلتوڑا اس جاتے اس لئے سچی گالے چھڑا بے رہنہ میں بڑی دڑھنا بات ہے بندے دین سیاں ہر ویلے یالی مدد یالی مدد یالی مدد علی بادشانو ہر ویلے حد تو زیادہ ودین دین خدا دی کو سمیں اللہ ماتمین دی زندگی دراج کرے اللہ بزرگاں دے سائے سلامت رکھے میں اپنی قوم دی طرف ہوں زیمہ وارس ٹوڈنین دو کے علمین دے درمیان کھڑا اسا شیعہ دی ٹکے دی اوقات نہیں جو علی بادشانو ودائیے کیوں بچہ کیا ہے علی بادشان اسا شیعہ دا بناوے امام نہیں اللہ دا بناوے امام نہیں سمجھا گئی ہر ویلے دی مرضی دی بات ہے کوئی مننے تاں بھی علی کوئی نہ مننے تاں بھی علی ساڑا کی دا ساڑا امان اسا مدد انا دے کل منگ دیا جیڑا مدد کر سکتے اگر بے شک جنو جیڑا لپ دے او دن نا لے کے مدد آکے اسا شیعہ نو کوئی اعتراض ساڑا اپنے مقدر دی بات ساڑا اپنا نصیب ہر بندے نو کلی چھٹی ہے بھائی جتھے بندے دا دل کر دے بجے لیکن ایک گلی یاد رکھے کبھر اچھ کہیں ذات للملکھات ونی اوہی کو حسنین لبابا علی ہے مالک تو انو سلام مند رکھے آبات شادر میں نے بتا ہے گرمی زیادہ ہے تو میں بالکل قریب تو کسیدہ تیرے حوالے کرنا چاہنا چلو ایک لطیف بات تیرے حوالے کرنا حارون و رشید دہ دور جناب بحلول کھلو بھے نری گرمی ہوں مردیں اگر میرے تنہ میں جڑا نا پر انڑھا لکے دیر سارے سٹھے ہیں حارون و رشید دہ دور جناب بحلول بندے تا دن دیوانا دیوانا نئی دانا ہی اپنے دور دا مجتہ دے آزم ہی دریائے دجلہ دے کنارے تے تردے آن دین کنارے تے تردے تردے بہ گئے ایک چھوٹا جا گڑا بنایا اردوی تے گڑا دین پتہ انتوار ڈالے پاس ان کے یاد دین توہ چھوٹا جا گڑا بنایا دریائے دا پانی اس گڑیچ میں ایک بندے تا گزرو یا اس پچھ بحلول ہے کیا ہے جناب بحلول فرمایا یر میں ہاں نجف دے والی دے در دنوکر بات سنی بات سنی جناب بولنے پھر کون بولے میں ہاں نجف دے والی دے در دنوکر کائنات دے وارسوں دنوکر ہم بڑا طویل عرضہ ہو گیا بڑی مدد ہو گئی دریائے تلوی ریت نو دھپ نہیں لگی آج میں بحلول دے لے دریائے پانی اسٹوویچ پا ماں دریائے تلوی ریت نو دھپ لوا ماں مرتضہ دریائے تلوی ریت نو دھپ لوا ماں او بندہ بحلول نلتا گل کوئی نہیں کر سکتا بندہ دوڑ پہا دوڑ دویا حارون رشید کو لایا اچھا چاچہ جاد بھائیان کزندہ رشتہ آئی چلو کزندہ لی گل نہیں تو پترے رہلا رشتہ ہاں انسو کی گلے ہاں جدا ہم اس حارون واقعے درستے اے گلے بحلول ہیں گل پکر دے حارون دوڑ دے حارون دوڑ دویا بحلول کھلایا بحلول کھلا کہا دیار بحلول پہلے سنن دا ہم دو چھو جہلائیں آج بلکل پک ہو گیا تو واقعی جللہ فرمایا کیوں میں کیے ویٹھے کر جنہو سوال ہوئی جواب تھی ہوئی جناب بحلول فرمایا یار بڑی مدد ہو گئی بڑا طویل عرصہ ہو گیا دریادی تلوی ریت نو دھوپ نہیں لگی اج میں بحلول در دلے دریاد پانی اس گڑے شماما دریادی تلوی ریت نو دھوپ لواما جواب سننائے سائیان دے نو کردہ جزنے نجو جالے بیٹھو حارون دے اکل دے علاج کر اے ڈا وڈا دریادی اتنا زیادہ پانی اس چھوٹے جے گڑے شاندے سائیان دے نو کردے چہرے دے جلالے حارون دے پاسے وے کیا دے اکل دے علاج میں نہیں توں کار جتو دریادہ پانی اس گڑے چھنے یاندہ تیری چھوٹی جے اکلے جالی یاندہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے حالی اے حالی بس ملک کل مالک سلامت رکھے جی پاپ کہا اللہ پھر تو میری جیند کڑ ہوئے میری حالت وید پھر میرے چٹے کپڑیاں جڑا نا کالیاں چوہنے چٹے ہوئے کھلے سکت نہیں ہے چلو جا تھوڑا جا میں ان کو تھوڑا پینڈنگ رکھ دے ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں پڑھ دیں آج میں دو سطر پڑھ رہن دیو تنیکس انشاءاللہ علمات میں دو زندگی دراز کرے سچی کہا لے میں حکم ادولی دیکھا دے نہیں کی تھی پر آجوں آن پہ چوئے گنجائش نہیں جے وقت انشاءاللہ جو دوں بھی جتھے بھی نزدیک پڑھیا میں نے بس حکم کر دینا میں ضرور جی مالک اللہ بیماری کربلا دی بیماری دا صدقہ شفائے کام اللہ واجلہ آتا فرماوے ہے اجازت دو سطر پڑھئے جی سلوات ہکہ پڑھو تو انج پڑھو جی ان لائک سلوات کیا بتاؤں تمہیں مرتضی کون ہے کیا بتاؤں تمہیں مرتضی کون ہے کیا بتاؤں کسی دی ہر سطر اپنی توضیح خود کرے گی کیا بتاؤں تمہیں مرتضہ کونے کیا پتا ہو تمہیں مرتضہ کونے مرتضہ کونے کیا پتا ہو تمہیں مرتضہ کونے مرتضہ کونے کیا پتا ہو تمہیں مرتضہ کونے کیا پتا ہو تمہیں مرتضہ کونے ہے دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہیں قدم سنا دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہیں قدم اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے سلامت رہو جی مالک سلامت رکھے کسیدے دو پہلے آئے قائر ستر اپنی توضیح خود کرے گی جس مندر دلچ نجف دوالی وست ہے ہو نہیں سکتا جو نجف دوالی دی عزتی ستر آگاں جگر حتی آکے علی علی نہ کرے پھر نندہ فائدہ ہی نہیں ستر اپنی توضیح خود کرے گی اب بتائیں گے جنگیں سنا اب بتائیں گے جنگیں اہد میں نبی سنا 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 اب بتائیں گے جنگیں اہد میں نبی اب بتائیں گے جنگیں اہد میں نبی لا پتہ کون تھا لا پتہ کون ہے حد جے حیدر 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 لا را حیدری یہ آلی صدقے بھائی رجوہ علیہو میری جان ہی میں اپنی کنجوسی دیکھو ہیں ساڑے جو ایک بھی اتھالے ہویا تو ساکھنایا ہو زاکر گیا سارے سارے ختم قرآن دا سواب ہے جی آلی آلی آباد رو جی لو ستر توضیح نہیں ایک جملہ توڑے گوشت ازار کرا ستر اچھے میں دو بی بی اندر ذکر کرنا چاہنا ہک بی بی ہجاب اللہ ہک بی بی موسن سادات جتنی ینگ جنریشن موجود ہے اللہ ماتمی ویران تے زندگی دراز کرے دیر سارے ایجوکیٹر ویر بیٹھنے نبو ولن تے دیر سارا دکھ لگے گا خدا دی قسمیں برسر ممبر علمین دے درمیان کھڑا بشری طاقت نہیں انسان دی جرت نہیں بندے دی اوقات نہیں بندہ اس بی بی دی عزت کی وندس اے جیڑی بی بی اللہ ہدا پردہ ہو رہے انسان دی جرت نہیں میرے تو پہلے تنویر بھائی اللہ زندگی دراز کرے بی بی دی مصیبت پر پڑھتے ہیں ہکو بی بی ملکہ زنجبار شازادی حبش جنابِ اسکبو اس بات شادی تھی جری جڑا مدینے پہنچی تھوڑا جہار سا گزریا ہک دیارے مدینے دیا اور تندے کا وفد میری سینڈ کھلایا میری سینڈ کھلا کے پیادی نہیں ہے بی بی اس سن سنے آئے تو سن پچھا شازادی آؤ میری سینڈ دے چہرے تے جلال آیا مسکرا کے پیادی ہے نانا پچھا نہیں شازادی ہونا آوری انہ دو بی بی اندر ذکر کرنا چاہنا باقی توزی سطر خود کرے گی پہلے فیضہ کی پورے ملک سطر پڑھی اسے سطر دوئی نوکری تمام ہو گئی جیڑا بندہ بولنا جان دے پہلے فیضہ کی حظمتیں تو پہچان لو پہلے فیضہ کی حظمتیں تو پہچان لو سطر سنیے پہلے فیضہ کی حظمتیں تو پہچان لو پہلے فیضہ کی حظمتیں تو پہچان لو پہلے فیضہ کی حظمتیں تو پہچان لو بعد میں سوچنا سیادہ کون ہے سلام بھائی بھلو بھائی زندگی دراز ہوئے لے فیضہ کی دیلا کی ایک س JI سلام بھائی زندگی اور سلام بھائی زندگی ہی یہ یائلے لے شارائیہ ساترہ china تجنتی آپ truckر ہے نراز نو سو مولد ماتمی ہو اللہ تواری زندگی دراز کرے پوری نظم دا مقصد پوری نظم دا نیچوڑ توارے حوالے کرنا چاہنا شاعری دیکھ نکتوں دیکھ رمز ہوندی ہے ایک سطر لکھی جائے پڑھی جائے جڑی اگلی سطر لکھی جائے اس دا میار ہے وزن زیادہ ہونا چاہی دا ہے لیکن دی سطر نظم دا نیچوڑ توارے حوالے کرنا چاہنا ہر او بندہ سرچاوے جس بندے دے گھر تے وفا دے پروردگار دا لمے جڑا بندہ غازی شین شادہ نوکر بھی ہے ریایہ بھی ہے ہلکے دا ماتمی سامنے موجود ہو ہلکے دا ماتمی نہ بولے تا پھر بول بولے کون کے عزت مالک بی بی امال بنین دا لال جنگ سفین میں ہر جاں دو جنگ سفین میں کہہ رہے ہیں 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 یہ علی کی طرح دوسرا کون ہے بشمیلہ کنا سلامت رو سچی گل جی گرمی بڑی جی تے تاڑا جگہ تے بانا بڑی اوکھی جی گل لے کیونکہ میں میں آپ بڑا اوکھایا کھڑا چلو میں دو سترہ کائنات دیموشن ہمامیوشن بادشاہ دی عزت ہی آنکھا اس تو باد دو وین ممبر چاہ چور اندے حوالے ایک سلوات مل کے بلند دوازنا نہیں تھوڑا جی کوشش کر کے سارے شامل ہو کہ سلوات تلاوت کرو دل شبیردہ گھر لگتا ہے دل شبیردہ گھر لگتا ہے سبحانہ گھر لگتا ہے دل شبیردہ ہی آنکھا گھر لگتا ہے دل شبیردہ گھر لگتا ہے گھر لگتا ہے دل شبیردہ سب ترسونیے دل شبیردہ ہی آنکھا سونا گھر لگ دائے دل شاہ پیردہ گھر لگ دائے گھر لگ دائے کھا کے شفاتیں کھا کے شفاتیں کھا کے شفاتیں منوک ارشن میرا سر لگ دائے سبحان اللہ جی آلی آلی بسم اللہ کران دل شاہ پیردہ گھر لگ دائے دل شاہ پیردہ گھر لگ دائے گھر لگ دائے کھا کے شفاتیں کر کے سجدہ کھا کے شفاتیں کھا کے سجدہ ارشن میرا سر لگ دائے دل شاہ پیردہ گھر لگ دائے میرے باہد چاچوارین اللہ زندگی دراز کرے انہاں دی موجودگی چھے میں ایک ساتھ رکھا اکسار ہے اچھا شیعہ نو ایک لفظ سونا نچ مل دے یار شیعہ نل کھانا نکھاؤ نکا داڑوے میرا شیعہ نل کھانا نکھاؤ یار تُسا نہیں تُوٹ دا تُسی تو بولو اللہ دا نا جے شیعہ نل کھانا نکھاؤ نکا تُوٹ جاندہ ہے کہ یادینے مولادی اللہم نو سلام نہ کرو نکا تُوٹ جاندہ ہے مولادی سواری نو سلام نہ کرو نکا لہوے تُوٹن تے سارے ڈل لے ہوئے خیر ہوئے مولادی سواری نو سلام نہ کرو نکا اچھا چلو ٹھیک ہے ہر بندے دے مقدر دی بات ہے چلو جندا ٹھیک دے بندہ انہوں نہ پوچھے جیڑا پڑھا رہے آئے انہوں تا ساں پوچھئے نا بھی یار ایڑا کچھا قرآن تینو ملیا کی تھویں ایڑے کچھے سیگے اللہ جانے اس پڑے کی تھو نہیں یار ہر بندے دے مقدر دی بات کائنات دی وارس کوئی مننے تاں بھی یہ کائنات دی وارس کوئی نہ مننے تاں بھی یہ کائنات دی وارس ستر تیرے حوالے کرنا جانا دل شبیردہ ستر سنیئے دل شبیردہ گھر لگ رہا ہے دل شبیردہ گھر لگ رہا ہے گھر لگ رہا ہے لب سنونا ہے دیرے غازی دنوں کرو دل شبیردہ گھر لگ رہا ہے جس مندے گھر دے غازی شین شدہ اللہ میدھر اپنا غازی شین شدہ نوکر بھی ہے ریایہ بھی ہے سننا پاک حسین دے ہر دشمن نو پاک حسین دے سردہ ہر دشمن نو عجبی علمتوں در لگ رہا ہے دل شبیردہ گھر لگ رہا ہے آخری سطر جتا ہم یہ مجلس ہوئے کہہ مسجد اچھ اعلان ہوئے کہہ بھارگاچ اعلان ہوئے فلان وقت اچھ فلان جگتے امام حسین بات شادہ ذکر دے احتمامے اصحیدہ قانون کیا ہے وقتن فوقتن اہل و عیال نال لے کے بچے نال لے کے فوراً امام حسین بات شادہ ذکرے چاندے ہیں گھران دے دروازے بند کر کے کوئی پروار نہیں گھران دی گھران دے دروازے بند کر کے امام حسین بات شادہ ذکرے چاندے ہیں اپنی طرفوں توڑی طرفوں دسنا چانا جو ساڑا اتھے آم وندہ مقصد کیا ہے سانو اتھے ملدہ کیا ہے ساڑا عقیدہ کیا ہے ساڑا ایمان کیا ہے ستر توڑے حوالے دل شبیر دہا گھر لگتا ہے گھر لگتا ہے دل شبیر دہا سرچانا بھئی دیڑا بندہ سانیوں دے ذکرے چل کے آیا بیچھے وہ نانداز ضرور بولے گا ہو بندہ دل شبیر دہا گھر لگتا ہے اتھے آم وندہ مقصد کیا ہے ویر جدنے موجود ہو مجلس ماتوں دیوچیا وانجیا مجلس ماتوں دیوچیا وانجیا اتھے تقدیر کو پر لگتا ہے دل شبیر دہا گھر لگتا ہے بس جی بس ملا کر رہا جی یالی یالی دل شبیر دہا گھر لگتا ہے گھر لگتا ہے دل شبیر دہا گھر لگتا ہے مجلس ماتوں دیوچیا وانجیا مجلس ماتوں دیوچیا وانجیا بس اتنک ساری حاضری اتنک ساری نوکری دو جملے غریبانی غریبی دو سنو دیدے سلے مارومت المسرد اکیلہ آل محمد علی دی مریم مزاج دھی دلت برکن رومن دو مگدان سالے اے اکھی ہون تو چل کے تا قیامت رومن رومن انانو جنہانو نا دھیا رنیاں نا بہنہ رنیاں مقدر علی دھیا دھیا اندہ پیکے کائنات دے مالک دھیا کفن تو شکریاں کردی سوچ کتا پے الجن گئی رب جانے سید کونن جے ارشبرین دے وسدے ہنتا ہیٹ خنجر دے کونن جے سوارن مہر رسالت دے وط نوک سنانت کونن جے پردہ دار تطہیر دے ہن وط شام زندہ نچکا اللہ حیقا اللہ حیقا بھول کن علی دھیا دھیا اندھوارے ترازے میرے بعد میرے چاہچوڑی موجود ہیں اکثر منبر تے کھڑکے زاکری نے گل کردن جو میں تیری ہانج دے زامنہ خدا دی قسمیں زاکری دی جورت ہی نہیں تیری ہانج دے زامنہ نو ہے تیری ہانج دے زامنہ نو ہے جندہ عباس جے پہر دا رہی شام غریبان جندہ سامنے بہتر لاشای جیرے یارم محرم بھیرام ون دیا اللہ شاہ کو لئے انجل لگیے جی میں لگ دئی کجنس اصلا کیا رو سکنے مرد پہلے تنویر پہ پڑھ دیا اصلا کیا رو سکنے حسین نو حسین نو پترے جیرے چالیس سال خون رنے واتی رو کے آدھے بابا چی میں تیرے روم ون دے حقا سجاد ادا نہیں کر سکے ہاں البتہ تیرے تیرے میرے روم ون دے عجر اتنا زیاد ہے دو بی بی آن دیا ایک جنت البکی اچھوان دیا ایک شام اچھوان دیا جیرے جنت البکی اچھوان دیا جیرے تو رونے تیری ہن جھولی چپا کے غریب کربلا دی زریتوین دیا کبر نوحان اللہ کیا دی اٹھینا میرا لال تیرے زخمان دا علاج گھننیا تیرے شام اچھوان دیا او ویکھنان دیا جیرے میرے اکبر نو لان دا نہیں نٹھا اور رون دے کی میں جیرے تو حائے کر کر روننا ہے تیرے حق چچ دعا کر کیا دی تیرا بھلا ہوئے تھا کوئی میرے اکبر نو لان دا لیتھے تیرا بھلا ہوئے تھا کوئی میرے کاسم دی لاشتے گھوڑے بھج دے لیتھے اللہ توڑی ہائی قبول کرے علی دیا دھیان توہ دیتے راضی من میرا مقصد بھی کچھ ہو رہی میں شاید بڑا بھی کچھ ہو رہا پر ہن میں او ایک یا دو وین اس بی بی دے کریے جن دی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ دے رہا عجیب نصیب پیوٹ دی دا مکجم لاکھا دا محرم دا دہاڑا اکیت ہجری دیگر دویلا دے ویٹھا اکبر دی جوانی لٹا ویٹھا کاسم دے سہرے کٹا ویٹھا عباس دے وازو پیلا بیتھا اصغروں پانی کلہ رہ گیا دیگر دا ویلا کبز تلوار تے متھا چار سال اندی دی مل لے نای تا پیو دی مک گئی پڑا امیرے ہو بندہ جڑے بندہ حسین دی دی دے دکھا دے ہی نہیں کر سگیا چار سال اندی دی مل لے نای تا پیو دی مک گئی شام دے زندان سجاد دے ہتھا جھت کڑیاں پنچ سال دے پتر نال قید ماں نال قید جنہ دے سرائیں چورت جاری اللہ بلک کرے پیو مل لے نا آیت دی دی مک گئی مولا توڑی حائی قبول کرے علی دیاں دیاں توڑی ترازیوں میں میرے اپنے دل دار مانے دل چیند ہے جڑے چھوٹیاں دیاں لے بیٹھے ہو خدا دی کسا ہمیں دیاں لے بندے ایو جی انگلہ برداشت نہیں کر سکتے مقدر ای تیرت میرے غیور امام دا اللہ بلک کرے آدان دے باد نمازی سیاد آئے کسیس کرنے دیڑے مکان ہی بند آئے ہو آدان دے باد نمازی سیاد تے کتاب جر وے لے اعلان اے مری چون سالان دی بھے آئے آئے جیڑی مار گئے بیٹھے یا حسین سوابِ ماتم سوابِ ماتم یار بسمِ الْاقرآن سوابِ ماتم آئے 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 نمازی سیاد تے کتاب جر وے لے اعلان اے مری چون سالان دی بھے تے کتاب جر وے لے اعلان اگلی سطر سنیا کتنا غریب ہے باکر دے بابا تے کتاب جر وے لے اعلان رات واد بھے باکر دے بابا دی رو رو کے آدھائی وائی تو کوئی نہیں اور اس تہا دہا رمیدہ تے ہاں شام دے ویچ مہمال ہے یا کوئی آہ یا حسین کا جلالہ ہو مہدہ تھی گیا بوں آئے ہو میرا اللہ زردیاں لے ہو اللہ ماتم قبول کرے بسمِ الْاقرآہ جی ناو کرا ناو کرا جی میں پڑھنا وہ ایت کوئی نہیں اور اس تہا دہا رمیدہ تے ہاں شام دے ویچ مہمال ہے یا کوئی آہ شرک ناو آہ ہو میں مہدہ تھی گیا با نقصہ مہدہ تہا ہے اللہ بہلا ہے بھائی مہدہ تھیاں تڑے تراؤ رکھ بھائی شام دہ زندان غریب ہی دے کسا تر ہو راکھاں اتہ چھت کوئی نا تلے کلین کوئی نا جہن دی تطہیر ملکی اتائی مہدہ تھیاں مہدہ تھیاں آیو میرے اللہ کوشش کر دے رہا حسین دی دیت دکھاں تا رو سک دے ابو تراب دی پوتری مہدہ تھیاں 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 بھراؤ زخمی بھین زخمی بھراؤ تسا بھین تسی بھراؤ قیدی بھین قیدین بھراؤ بھڑڑا بھین بھڑڑی آیو میرے اللہ آیو میرے اللہ کوئی تسوال کروا بھراؤ بھین قدوم بھڑڑی اللہ گمائے بھراؤ چونویں سالاندہ بھڑڑا بھین چون سالاندی بھڑڑی میری سین میں تیر دو تلیاں ٹیک کی اٹھئے اتھے آئے جتاں سجاد خوندہ مسلح وی چھاؤں کا غیرہ تھی نماؤد پہ پڑھ دینا میری سین بھراؤ دے گلچ بھائیں پھائیں بھراؤ دا مو چمکیا دیا سجاد تومیڈا وڈا ویریں سجاد وڈے بھرا پیوں اندھی جاؤں لیں سجاد تومیڈا ویر بھی ہیں تومیڈا امام بھی ہیں تومیڈا پھیوں بھی ہیں سجاد توم آپ گواہیں کربلات میں اسگر وست پانی منگیا ہے سجاد تر واست میں چھتی شہران چمنگ دی رہیاں سجاد میں ترے زنجیر چھرین دی رہیاں سجاد میں ترے کندے کر دی رہیاں رات وڈ بھائی میرے امام دی بین دوڈے کیا دن معصومہ نروہاں بیتر جاندہاں بابد قاتل دن میرے سامن مرند رہیاں میں چھڑا نہیں سکیاں بھلا بھائی بھلا بھائی آدینہ گھبراں میں راضی پہ بھائیں دی ہوں فطری تقاض ہے مرنہ لے بھلیں دین جیوانہ لے سن دین سجاد میں لازے دی مہماناں میں مرون جنائے منت کریں دی ہوں میرے ایک سوال خالی نوالاں میں میرے امام روکے آدھا معصومہ سوچ کے منگے میں ڈاڈا غریباں آدینہ گھبراں اتنا منگساں جتنا دے سکتے ہیں میرے امام فرمائے حکام رو دے یاد بھراہو دے گلچ بھائیں سے بھرا دا مو چم کے رو راں کے آدینہ وہ زندہ نندہ ویچ میں مرون تے میں کشاں میں چدہ پانے کرائے نہیں زج کا یا حسین ساتھ ماتاں نہیں رو را کے آدھ کھڑی ایو میں لاچو لاکا سینے سینے تے ہاتھ مار کے آنکھ ہائے حسین دھی چان کہیں بی بی آدیاں میں تا چلنا تے وارج دھی کرسے نندہ شاہر نندہ کسی کسی نندہ اوہ میں دا دی دری ہوئی آہ اوہ میں دا با دی مارگ